لَا لِلَا الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَى اللَّهِ لِلَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِي الْمُنَسْرَ دروازہ اندر سے بند کیا ہوا ہے اور جبریلِ امین کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو سرعرش لے کے آن جبریل حاضر خدمت ہوئے تو دروازہ بند پایا عرض گزار ہوئے مالک کیا کرو کہا کہ تُو نے دروازے کو دست تک نہیں دے رہی کہ میرا محبوب تیرے لی اٹھ کے دروازہ کھولے اللہ حکم کہا تو مالک کیا کروں کہا چھت سے سراخ کرو اور جبریل نے چھت سے سراخ کیا اور وہاں سے سمٹ کے حضور کے قدموں میں آبائے صحیح حدیث میں آتا ہے جبریل کے چھے سو دوری پر ایک پر کھولے تو شرق سے لے کے غرب تک شمال سے جنوب تک پھیل جائے اور اتنے بڑے بڑے چھے سو پر تو چھے سو پر جسم پہ ہوں گے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا میراج کی شب چھوٹے سے سراخ سے آیا دنیا کو بتایا کہ محبوبوں کے در پہ آئیں تو بڑے ہو کے نہیں چھوٹے ہو کے آیا کرتے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ اگر آپ کی توجہ ہو تو تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جی میں ہوں اپنے وجود کی جب تک نفیری نہ کی جاتی کچھ ملتا ہی نہیں ہے جبریل چھوٹ سمٹ کے حضور کے قدموں میں آگئے تھا محبوبہ پیس ہوئے ہوئے اللہ خطبہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے بسال کے کوہے تور پہ جا کے کہہ رہا ہے رب آرینی انظر لئے مالک دیکھنا چاہتا ہوں نکاب اٹھا دے جواب ہوتا ہے نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور ادھر محبوب سویا ہے جبریل حاضر خدمت کر آیا محبوب اٹھو رب انتظار کر رہا ہے جبریل کب بالقدہ میں ہے میرے محبوب کے قدم چھوٹے جبریل نے اپنے کافوری محبوب حضور کے قدموں پہ رکھے کب دل تفعیل ہے تفعیل کسرت ماخذ جاتا ہے یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار چھوٹے اس کا معنی ہے بار بار چھوٹے جبریل حضور کے قدم چھوٹے بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں جس دی خاطر سنجیاں ہویا جانے ارش بریدیاں گلی پشر تے اگے وددائی جاوے نوری رہ گیا تھلے جس میں لے انہوں وددیاں ویکھیا آکے بلے 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 کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلہ غل اولاب کمان حضور علیہ السلام کو مہانی کے گھر سے حتیم میں لائے گیا صحیح عادیز ہیں حتیم میں لاکر حضور کو حضور کے صدر انور کو چاک کیا گیا تھا اور قلب ادھر حضور کے سینے سے نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا ہے اور حضور فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں کلی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے حضرت امام بدر الدین اینی علی رحمہ امدت القاری شرح صحیح بخاری کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ہی حضور کے قلب ادھر کو دیکھا تو جبریل عشش کروٹ ہے انہیں لفظ کیا کہے قلب وقیون فیہ عینان تبصران وعزنان تسمان وہوہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں دو کان ہیں جو سنتے ہیں حضور کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہے عالی حضرت نے جو قسیدہ سلامیہ لکھا ہے جو عموماً مساجد میں نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے تو اس میں آپ نے ایک تو حضور کے موجزات کا ذکر کی ہے اور دوسرا اس قسیدہ سلامیہ میں حضور کے ایک ایک عزب بدن پر سلام پڑھا ہے کبھی اوگلیوں پہ سلام نور کے چشمیں لہرائیں دریا بہے اوگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سے کبھی ہاتھوں پہ سلام ہاتھ جس سمت اٹھے گھنی کر لیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام کبھی بازوں پہ سلام جن کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی کوپت پہ لاکھوں سلام کبھی ہونٹوں کو سلام پتلی پتلی گھلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کبھی حضور کے سرِ انور کو سلام جس کے آگے سرِ سروراں خم رہے اس سرِ تاجِ عزت پہ لاکھوں سلام ایک ایک عزب بدن پہ سلام پڑھا ہے تو ایک ایک عزب پہ سلام پڑھتے پڑھتے جب آلہ حضرت حضور کے دل پہ آئے تو آلہ حضرت کا کلم رک گیا اور آپ آلہ حضرت کی یہاں بولی دیکھئے یہاں آئے تو بولے دل سمجھ سے برا ایک ایک عزب کی بات کی ہے احادیث بھی ملتی ہیں اب حضور کے دل کے بارے میں کیا لکھوں آلہ حضرت بولے دل سمجھ سے برا مگر یوں کہوں ہنچائے رازِ وحدت پہ لاکھوں سلام یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلبِ اتحر اللہ اکبر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حضور کا قلبِ اتحر وہ دل جس میں خدا کے جلوے سمجھے ہوئے اللہ اکبر حضور کا قلبِ اتنام عینائی وَلَا يَنَامُ قَلْبِ لوگوں سنو میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتی ہے اللہ اکبر 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 اللہ اکبر